جی شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا یہ آپ نے نکیل والا سوال پوچھا تھا تو پوچھ لی نا کس کے پاس ہوتی ہے تاکہ جو اگلی ڈسکشن ہے وہ ذرا کھل کے ہو جائے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کھل کے گفتگو ہو تو وقاس صاحب کو میرے تھے پرپندی لوانا چاہتے ہو نہیں میں تو دوڑے نالا میں تو سمجھتا ہوں یہ میرے بڑے بھائی ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ٹھیک ہے بلکل سیاستدانوں کے ہاتھ میں نکیل ہوتی ہے بلکل اس ملک میں نظام کی خرابی بھی ان کی نلائکی کی وجہ سے ہے اگر یہ روتے ہیں بعد میں آکے کہ فلانا ہم سے بہت طاقتوار تھا فلانا نے دارے ہیں کیونکہ تسی کراب تسی تسی کانے سو تسی بول نہیں سکتے دیندے قربانی ایک بندہ قربانی دے جاتے ہیں آج آپ یہ مانتے ہیں کہ جو دوزار انیس میں جو ایکسٹینشن دی گئی جنرل باجوا کو وہ جن پارٹیوں نے ایکسٹینشن میں رول پلے کیا وہ ساری جو ہیں وہ ان کی کانی تھی کانا یہی ہوتا ہے جب آپ ملکہ کسی کے ساتھ کو کام کرتے ہیں عرباد میں تو اڑا کانو نہ تھے ساری ہیں انہا جی میر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو کچھنوں نے فرمایا اگر اس کسوٹی پہ اور اس میار پہ اور اس ترازو میں خود ان کے قائد کو تولا جائے کہ جب وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا آرمی تھی اور وہ اس وقت تک ڈیفرنٹ اور ڈیفرنٹ تھا جب تک نو کا انفیڈنس نہیں آئی تھی اس کے بعد بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے دو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی دے دیتے وہ وزارت عظمہ کے دور میں کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں اب نہیں دے رہے ہیں اب تو مجبوری میں آپ دے رہے ہیں نہیں مجبوری کوئی نہیں ہے ہم بھی ان کی طرح جہاز مکا سکتے ہیں جہاز کی طلب میں ہیں اب انہوں نے ہمارے قائد کی بات کی حمد بھائی تین سال دی سرکار تیپینتی سال دی سرکار کوئی کمپیرزن ہے تو یہ دمتہ ہے کہ جہاز کی آفر ہے کہاں سے آپ نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا میں تو یہ نہیں کہہ رہا مگر بس وہ مسئلہ آفر ہی کہا ہے جو اس ملک میں جس آدمی کے پاس اتنا بڑا منڈیٹ ہو اس کے لیے جہاز مگانے کوئی آخہ کام کوئی نہیں اچھا ایک سوال ہے میرا آپ دونوں سے پہلے میں عرفان سدیگی صاحب سے سوال کر رہتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا یہ پوائنٹ سکورنگ ایک دوسرے پہ کرنا بڑا سان ہے آہ جی ایسی آپ کی حکومت ہے یہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے خیبر پختون خان دونوں صوبوں کی حکومتوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم روٹی کی قیمت کم کر رہے ہیں دونوں صوبوں کی حکومتیں ناکام ہیں بالکل ناکام ہیں اور آج بھی میں نے چیک کیا ہے کہیں پہ روٹی کی قیمت کم نہیں ہوئی تو مجھے بتائیں پہلے عرفان سدیگی صاحب آپ کہ اگر حکومت کے اعلان پہ عمل درامت نہیں ہوگا تو آپ کیا مزید کمزور نہیں ہوں گے اور آپ کو مزید کمزور کرنے والے مزید مضبوط نہیں ہو جائیں گے دیکھیں میر صاحب میں ازادی طور پہ آپ کو یہ کہوں کہ یہ معاملات جو ہوتے ہیں ناکیمتوں کے یہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اگر یہ جائزہ لے لیا گیا تھا کہ جی آپ آٹھا چھے سو روپے فی من سستہ ہو گیا ہے اس کا امپیکٹ ہوگا لیکن کیا گیس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں کیا بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں کتنا امپیکٹ پڑے گا نان بائی اسوسییشن جو تھی اس کو پوری طرح اعتماد میں لے کے کام کیا جاتا تو میرا خیال ہے اس کے بہتر نتائج ہوتے ہیں تو غلط کیا آپ کی کامرنے آپ کی کامرنے بھی غلط کیا ہے نہیں میں تو جواب دیاں گا میں تو پوچھ رہا ہے سوال نہیں تو سوال وہ کریں گے آپ میں آپ کا نیاز بند میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں نہیں میں بات کیسے کروں وہ بیچ میں اپنا سوال کروں میں مادرت کر لیتا ہوں نہیں جواب دے دن کر نہیں نہیں میں آپ کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا اس کا مطلب میرا پہلا جواب چھئی نہیں بات یہ ہے یہ یہ کہہ لوانا چاہتے ہیں کہ میری حکومت نے غلط فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہے اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں اور اس سے ان کا قد اونچا ہو جاتا ہے اور ان کی پرفارمس جو پندرہ روپے روٹی کا اعلان کیا تھا وہ پندرہ روپے ملنا شروع ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا اب ذرا یہ بتائیے کہ کیا خیبر پختونخواہ میں پندرہ روپے کی روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے پھر ان سے پوچھے یہ کیا ہے پنجاب میں بھی سولہ کے دنے مل رہی ہے پھر ان سے پوچھے کیا ہے میں نے یہ سوال آپ دونوں سے اس لیے کیا ہے یہ وہ ایشو نہیں ہے جس پہ آپ دونوں حکومتیں دونے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں مل کے بھی کوئی کام کریں سب جو سپورٹنگ پرائیس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو سپورٹنگ پرائیس انہوں نے کیا رکھی ہے اور اس وقت جو منڈی کھلی ہے تو اس میں گندوں کتنے میں جا رہی ہے یہ فورٹی پرسنٹ یہ اتنا بڑا کرائیسیز انہوں نے کھڑا کر دیا ہے فورٹی پرسنٹ جو ایکسپینس ہوا ہے نا زمیدار کا اس سے کم ہے آپ کو پتا ہے کل سے کسان بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں آئے گے جی آنگے ادھر بھی آنگے میر صاحب بات یہ ہے ہم یہاں پہ چیزوں کو ہینڈل کریں گے اچھے طریقے سے کریں ہمیں جا کے تندوروں پہ کسان بھی اگر آگے سڑکوں پہ پھر کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں بد انتظامی ہوگی وہاں پروٹیسٹ ہوگا یہ عوام کا بھی حق ہے لوگوں کا بھی حق ہے کسانوں کا بھی حق ہے اس میں حکومتیں ہوں یا انتظامیہ ہو جو بھی ہو اسے معاملات کو خوش اسلوبی کے تحت دیکھ میں تو شروع میں کہہ دیا ہے کہ اگر روٹی کی قیمت سولہ روپے کرنی ہے تو آپ کیلکولیشن کر لیں ابھی پچھلے دنوں علی مین گنڈاپور صاحب کی ایک شباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی پھر ایک اور ملاقات ہوئی ایکنومک کوارڈینیشن کمیٹی کے جلاس میں وہ کٹھے ہوئے تو کیا اگر ان کی ان معاملات پہ انتظامی معاملات سے اگر ملاقاتیں بڑھیں تو کیا مسئلہ حال نہیں ہو سکتا بہت اچھا ہوگا دیکھیں نا سیاسی اختلاف ضرور کریں دیکھیں سیاسی اختلاف کریں ہمیں چور کہہ دیں ڈاکو کہہ دیں جو مرضی کہہ دیں بٹ عوام کی فلاو بہبود کے لیے اگر آٹے کا مسئلہ ہے گنوم کا مسئلہ ہے اگر روٹی کی قیمت کا مسئلہ ہے آپس میں مل بیٹھیں روٹی سستی کرنے کے لیے تو باتچیت ہونے چاہیے دیکھیں جو ہیزہ چیف منسٹر ہماری پارٹی کے ہے ایک صوبے کے چیف منسٹر ہے فیڈل گارمنٹ کے ساتھ ان کا ایک آپریشنل ریلیشنشپ ہے اور ایسے تو چیزیں نہیں چل سکتی ہیں اگر اس حوالے سے وہ ملتے ہیں تو اس میں پارٹی کی طرف سے ان پر کوئی قدغن نہیں ہے میرا خیال میں کہ کے پی کی عوام کہ ان کے لیے ان کا حق جو یہاں پر فیڈل گارمنٹ کے پاس ہے اس کے لیے اگر وہ کام کرتے ہیں آتے جاتے ہیں ملتے ہیں یا فیڈل گارمنٹ کسی حوالے سے ان کے ساتھ آتی جاتی ہے تو یہ کوئی آپریشنل معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا لوگوں کی فلاق کے لیے کوئی برا بات نہیں اچھا اور آخر میں عرفان زیگی صاحب جب فواج چودری صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو آپ نے اس کی بالکل مضمت کی تھی آپ تو خیر وہ پتہ نہیں پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ لیکن اس وقت بہت سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور اس میں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جن پہ نو مئی کے حوالے سے ایک ہی دن پاکستان کے مختلف شہروں میں ہنگامہ رائی اور جلاو گراو کے مقدمات در جائیں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس طرح مقدمات کیسے ہوتی ہیں میں لیڈر آف ایوان کے اندر ہاؤس میں جب فواج چودری کو اتکڑیاں لگیں ان کے موہ پہ کپلہ ڈالا گیا میں نے اٹھ کے احتجاج کیا میں آج بھی احتجاج کرتا ہوں کہ جب آپ شاہ محمود قریشی کو اتکڑیاں ڈال کے پیش کرتے ہو کیوں کرتے ہو اس نے باگ جانا ہے یہ یہ بہت ہی پس درجے کی ارکت ہے یا مجھے اتکڑی ڈالی ہے تو میں نے کہاں بھاگ کے جانا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے دعوی مجھے اتکڑی ڈالی گئی ہے تو میں ہرگز یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو اتکڑیاں ڈالی جائیں کسی کے خلاف ایک آئین ہے ایک قانون ہے ایک ریاست ہے ذمہ دار کسی کے خلاف نائنصافی نہیں ہونی چاہیے خاتین کے خلاف ہو یا مرد کے خلاف ہو نائنصافی جو ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے یہ ایک پوزیٹیو نوٹ ہے اس پہ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ارفانزدیکی صاحب میں بات کی ہے کہ اس ملک میں ایک آئین ہے ایک قانون ہے ایک ریاست ہے اگر کسی کو بھی آپ نے سزا دینی ہے تو آئین اور قانون کے مطابق سزا دیں اور جو شیخ وقاص اکرم صاحب نے بات کی ہے کہ اگر ان کے لوگ جو ہیں وہ جلوں میں ہوں گے اور صدر صاحب کہیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ